سیڈیلیا نیوز چینل حق کی آواز پیرڈائز فنکشن پیلس پیرڈائز فنکشن پیلس محبوب نگ حکومت تیلنگانہ کی گروہ جوتی اسکیم کے تحت دو سو یونٹ برقی کے استعمال کرنے والوں کو فریق قرار دینے کے باوجود بہت سے مستقفرات کو زیرو بل کے بجائے مقررہ بل دی گئی ہے جو اسکیم کے حکومتی حکامات کے خلاف فرضی ہے اس لئے مستقفرات کو زیرو بل دی جانی چاہیے کرن کے بلنگ کرنے والے افراد پر ماہ مقررہ تاریخ کے بجائے دو تین اضافہ دنوں کے بعد بلنگ کرنے سے ریڈنگ میں اضافہ ہو رہا ہے ایمیل سی الیکشن ایم پی الیکشن کی وجہ سے محبوب نگر کو تین ماہ سے جو زیرو بل نہیں دے گئی اس کی بھی پاوجائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے زمن میں آج مجلس اتحاد المسلمین محبوب نگر کا ایک وقت جس کی قیادت محمد عبدالحادی ایڈوکیٹ صدر زلہ مجلس اتحاد المسلمین نے کی محبوب نگر کے سیبریڈنٹ الیکٹیکل آفیسر اور دیگر اہداروں سے ملاقات کرتے ہوئے تفصیلی گفتگو کی اور جل سے جل روبہ عمل لاتے ہوئے سارفین کو راحت پہنچانے کے اقدامات پر زور دیا جس پر سیبریڈنٹ الیکٹیکل نے واضح تیقن دیا کہ بہت جلد تمام جو ٹیکنکی خرابی ہیں اس کو دور کیا جائے گا اور جو کوئی بھی حکومت کے پرچا پارنا میں ٹیکنکل خرابی ہونے کے دوبارہ درخواست دیے وہ فوراں منسپل آفیس پہنچ کر آدھار کارڈ اور راشن کارڈ کے ساتھ وہاں پر جمع کرنے کو کہا اس موقع پر مجلسی قائدین جابر بن سائد الجابری کوارڈینیٹر انچارج متحدہ زلہ محبوب نگر مقصود بن احمد زاکر ایڈوکیٹ سیکریٹری مجلس اتحاد المسلمین سید سعادت اللہ حسینی کانسلر فلو لیڈر صدر ٹون مجلس مشتاق رشید کانسلر ڈیپٹی فلو لیڈر مجلس مضمی المحیددین کانسلر مجلس محمد محبوب کانسلر مجلس محمد جہنگیر قادری سابقہ کانسلر محمد الیاس مجاہد مجلسی یوت لیڈر وحی صناف فاروق علی محمد امران شریف محمد زمیر محمد طاہر سینئر مجلس محمد عبد المعبود محمد مجیب محمد سجو پہلوان محمد سلیم خواجہ معین الدین محمد حاجی مدسر عامر اور دیگر مجلس قائدین موجود تھے محمد امران شریف موسیقی 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 آج مجلس اتحاد المسلمین پھرونیگر کے جانب سے مجلس کے سامحوزدار پولسار نے بل دیا اور محبہ انہیں مجلس کا ایک وحفظ نے سپریڈنگ ایلیٹر کا آفیس کو پہنچ کر سپریڈنگ انجینئر سی رمیش شاہب اور ڈی چندہ مولی صاحب سے ملاحق کر کے حکومت کی گناہ چوتی سکیم کے تحت دو سو اونیٹ تک برقی کی معافی کے معاملے میں بہت سے لوگوں کو شکایت کے پیش نظر اس سے نمائندہ ہی کی گئی بھر جا پالانا قرآن میں درخواستوں کو دینے کے باوجود بھی بہت سے لوگ اس کی حکیم سے محروم کر دیا گئے ہیں اس سلسلے میں تمام شکایتوں کے ازالے کے لیے تفصیلی گفتگی ہوئی ہے جیزے ارشی صاحب نے پر جا پالانا کی ترخواستوں کے کمپیٹر فیڈنگ میں ہوئے کمزوریوں کی وجہ سے یا پتے کی تبدیلی کی وجہ سے یا نام کے پر سپلنگ کی وجہ سے سے کئی تقدیر رضیحات کی وجہ سے اس کیم کی سفتگند کو خائدہ نے پہنچنے کا اطرف کیا ہے اور کہا کہ زیمن میں محکم الیٹسیڈی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں بلکہ دوبارہ جو بھی ساریفین ہیں دو سو یونٹ کے ان کو دوبارہ پھر پرجا پالانا کہ محکم درخواست اور رجوع ہو کر پھر اپنی درخواست سے داخل کرنا اور رجوع پرجا پالانا جب کمپیٹر ریزز ہوتے وقت پر نام کے سپلنگ اپنے آزار کارٹ کے سپلنگ آزار کارٹ میں نمبر کے سپلنگ اور جو آزار آراشن کارٹ کے نمبرہ کہ تمام نمروں کی نشاندہی اگر ہو تو ہی اس کی عمل ہو تکتی ہے کیونکہ یہاں یمل جی کوٹ تھا اس لیے ہم پہلے ہی تین مہینے لیٹھ ہو چکے ہیں لہذا میرا عربابی حکومت سے مطالبہ ہے کہ بہبوب نگر کو تین مہینے پہلے سے بلکہ بل ماف کرنا چاہیے یہ کہ میں تین مہینے آگر اس مہینے میں ماف کرتا ہے تو تین مہینے کا ظلم ہے میں نگر رکھ پڑا لہذا یہاں کے تمام ارکان اسمبلی اور ارکان پارلیمنٹ ان کا ایک کام ہے کہ متحدہ بہبوب نگر کو جو پورے تیلنگا نے علا کر دیا گیا تو کوٹ کے ویسے دوبارہ ان کو رہت پہنچانے کے لئے کام کرنا چاہیے اور یہ ہر کسی ایک ذات کا خوام کا مفلہ نہیں ہے تمام لوگ کا مفلہ ہے جو دو سو یونٹ برکی استعمال کرتے ہیں اور ہم بھی برکی استغادہ اس بات کی مشورہ رہتا ہے کہ وہ بجائے کسی آئندہ جب یہ پجا پانا پوراں ہو سائٹ کھلنے تک وہ اس وقت رجوع ہو جائیں اور حکومت سے مطالبہ ہے کو محیبنگر کے لئے سائٹ کھلیں تاکہ دوبارہ ہم لوگ رجوع ہو سکے اور اپنے اپنے ناموں کی تصریح کر سکے اور گروہ جو دیر کیونکہ ہم اس سے بادہ کر سکے محیبنگر کے صدر موزم جناب عبدالحان تمام یہاں کے کاؤنسلہ آران اور محیبان مجلیس کے ساتھ جسی آفیس آ کر جو لوگوں کو دو سو یونٹ پر جو آنا چاہیے تھا جو معافی تھی وہ نہیں ہو رہی ہے کافی لوگ اس سے پریشان ہیں کیونکہ پچھلے دنوں میں ایمیل سی وغیرہ کا جو پورٹ تھا اس کی وجہ سے تین مہینے سے وہ لوگوں کو کوئی راحت نہیں ملی ہے دو سو یونٹ جلانے والوں کو اس کی نمائندگی کے لئے آج آئے تھے اسیس آپ نے کہا کہ جو پرجا پالنا کا جو اسکیم ہے جو آن لائن ہیں وہ بند تھا اس کی وجہ سے یہ کام رکا ہوا تھا ہم تمام میں لیا اور حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو بھی اپن ہوئیں گا اس سے مستفید نہیں ہو سکے ان کو وہ تین مہینوں کے مستفید کے ساتھ ان کا جو ہنا معافی نامہ دینا چاہیے کیونکہ غریب لوگ اس میں کافی پریشان ہیں دو سو یونٹ کے جو اسکیم ہے اس کو اگر مکمل کرنا ہے تو یہ پرجا پالنا کا جو آن لائن اسکیم ہے وہ جلد سے جلد اس کو پھر سے چالو کرنا چاہیے اور پچھلے تین مہینوں کا جو ازالہ ہے اس کو بھی پورا کرنا چاہیے یہی مطالبہ لے کر آج مجلس کے خائدین یہاں آئے اور اسی صاحب اور ڈی جی صاحب سے بات کرے انہوں نے تائق خون دیا کہ وہ یہ میلے صاحب اور حکومت کو ہماری درخواست پیش کریں گے گورنمنٹ کی کوئی بھی اسکیم ہو گروہ جوتی ہو یا کوئی اسکیم ہو چون یہ سی ایم کا نیٹو ہے یہاں سی ایم کانسٹنسی آتی تو جتنے مرات ہیں سب سے پہلے مہمون اگر کو ملنا چاہیے اس طریقے سے ملسی الیکشن کورٹ کی وجہ سے کچھ مرات نہیں مل سکے تھے میں یہاں سے عربابے وجہ سے آفیس سر سے سب سے یہی خواہش کروں گا کہ گورنمنٹ کی جو اسکیم ہے وہ بیرکرات کی طرف سے رکھانے کی کوشش نہ کریں گورنمنٹ اگر اچھی پالیسی رکھتی ہے تو آپ ایمپلیمنٹیشن میں آپ کو آگیا آنا چاہیے آگیا کہ جب تک انفورسنگ ایجنسیز کوئی بھی پالیسی کو پورا نہیں کریں گے تو وہ پالسی پوری نہیں ہو سکتی یہ گورنمنٹ کے بیرکرات اور پھر ایک بار میں عرباب مجاز سے خواہش کرتا ہوں چونکہ یہ غریبوں کو مدد کرنے کی اسکیم ہے اس کے لئے آج آنا چاہیے آج مجلس اتحاد المسلمین سرے کی جانب سے الیک سٹی اسٹی آفیس پہنچ کر اسٹی صاحب سے ملاقات کیے اور نمائندگی کرے جو گروہ جوٹی سکیم کئی الگیبل غریب اور قرائے دار لوگوں کو نہیں آیا ہے اس زمن میں کئی شکایتیں ہم کاؤنسلروں کو اصول ہوئے کاؤنسلرہ نے بل دیا اور مجلس اتحاد المسلمین نے تفسیری اسی صاحب سے باتشیر کی اور ان سے متعربہ کیا کہ فوری حکومت کو ہمارا ریپرنیشن پہنچایا جائے ہم نے دو ہزار یونیٹ دو سو یونیٹ کے جو گروہ جوٹی سکیم سے استفادہ جو غریبوں کو جل سے جل پہنچے اور ساتھی ساتھ یہ ہم جو آن لائن جو گروہ جوٹی کا جو بند ہے تین مہنے سے اس کو فوری کھول کر خاص کر محبوب نگر کے جو لوگ میس ہوئے ہیں اس میں اس پر عمل کر کے ان کو جل سے جل رہت پہنچا جا سکے آپ کو جل محبوب نگر کے ڤوک جل رہت پہنچا جائے محبوب نگر کے محبوب نگر کے